بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پنینی سینڈوچ ہومیٹ پنینی پریٹ کے ساتھ جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدہ ریسیپی ہے تو چلے آئیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پنینی پریٹ کی ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمجھے چاہیے دو کپ میدہ اور اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون چینی چینی آپ چاہیں تو پیسیوی شامل کر لیں یا ریگولر چینی لے لیں آپ کے مرضی ہے دو ٹی بل سپون ہمیں چاہیے ملک پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک کا انسٹنٹ ایسٹ ہمیں چاہیے ون ٹی سپون اور ملٹڈ بٹر ہے گھر پہ بنا ہوا ملٹڈ بٹر میں نے فور ٹی بل سپون لیا ہے اور نیم کرم دودھ ہمیں چاہیے بس اتنا سا جس سے کہ ہماری دو دیار ہو جائے سب سے پہلے میں نے جو مکھن پگلا کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم میدے میں شامل کریں گے اور اس سارے کے سارے میدے اور اس مکھن کو آپس میں بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں میں شامل کروں گی چینی میں نے ریگولر چینی لی ہے آپ چاہیں تو پیسی ہوئی پھلے سکتے ہیں ملک پاورڈر نمک اور انسٹنٹ ایسٹ ساری چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد جو دودھ ہے وہ بلکل نیم گرم ہے دودھ آپ نہ تو بہت زیادہ گرم لیں گے اور نہ ہی تھنڈا لیں گے اگر آپ نے بہت زیادہ گرم لے لیا تب بھی اس خراب ہو جائے گی وہ ایکٹیویٹ اچھے سے نہیں ہوگی اور اگر تھنڈا ہوگا تو تب بھی نہیں ہوگی تو بلکل جو لیوک وام ہے اتنا سہیے آپ کو جائیے اور ہمیں ایک سوفٹو بنانی ہے دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ہم نے کتنی سوفٹو لی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑے دیر رکھ دیں گے تاکہ یہ رائز ہو جائے ہارڈو آپ نہیں بنائیں گے کیونکہ ہارڈو سے جو ہماری پنینی ہے اس کی برد اچھے نہیں بنائیں گی تو یہاں پہ ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو رائز کرنے کے لیے چھوڑیں گے اگر تو گرمی ہے تو آپ پھر آپ اس کو شرف پہ چھوڑ سکتے ہیں اور اگر سرتی ہے تو پھر آپ اس کو کسی بھی گرم جگہ پہ چھوڑیں تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے تو جب تک ہماری ڈو رائز ہو رہی ہے جب تک ہم فلنگ کے اجزاء نوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے بونلس چکن 600 گرام چکن کو ہم نے اچھے سے دھو کے ڈرائے کر لینا ہے اور اس میں جائے گی لال مرچ ایک ٹی سپون لال مرچ پاوڈر لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون سفید مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک کیونکہ جو سوسز ہیں وہ چکا سے سالٹی ہوتی ہیں اور کالی مرچ ایک ٹی سپون سفید زیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون اور لسنٹ کا پیسٹ ہے ہمارے پاس ایک ٹی بل سپون جائے گا اس کے اندر ڈیٹ ٹی بل سپون سفید سرکا ڈیٹ ٹی بل سپون ہے سویا سوس اور چلی سوس ہمیں چاہیے ڈیٹ ٹی بل سپون یہاں پہ ایک میڈیم سائز کی شملہ مرچ میں نے لی ہے اس کو ہم نے دھو کے ڈرائے کر کے حصہ سے کاٹ کے رکھ لیا ہے آپ چاہیں تو جو بھی شیپ میں کھٹنا چاہیں آپ اس کو کھٹ لیں اور اسی طرح سے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اس کو بھی میں نے یہاں پہ کھٹ کے رکھ لیا ہے اب چکن کو ہم مرینیٹ کر لیتے ہیں تمام سوسز اور مسالوں کے ساتھ تو اس کو میں نے ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں شفٹ کر دیا ہے اور تمام مسالے اس میں ایڈ کر دیا ہے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے چکن کو آپ جتنی زیادہ دیر تک مرینیٹ کریں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا ہوگا لیکن کم اس کام آپ اس کو آدھا گھنٹہ تو مرینیٹ ضرور سے ضرور کریں ڈوکو گون کے رکھے ہوئے تقریباً یہاں پہ ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور یہ دیکھیں کافی زیادہ رائز بھی ہو چکی ہے اب ہم اس کو یہاں سے بال سے شفٹ کریں گے اور جو پنینی پرٹ ہے اس کی شیپ بنائیں گے تو اب ہم پنینی پرٹ کی شیپ بنائیں گے آپ اپنی مرزی سے کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں آپیں میڈیم سے سائز کی دو لیں گے بہت بڑی بڑی ہم نہیں لیں گے اور بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں لیں گے میڈیم سے سائز کی ہم دو الگ کر لیں گے اور اس میں سے ہمارے جتنا ہم نے آٹا گوندہ ہے اس میں سے ہماری سات سے آٹھ جو پنینی پرٹس ہیں وہ ایزیلی بن جائیں گے اور اب اس کو میں ہم بہت زیادہ اس کو پتلا بھی نہیں کریں گے اور بہت زیادہ ہمیں اس کو موٹا بھی نہیں کرنا ابھی اس نے دوبارہ سے رائز ہونا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا ہمیں اس کو دو پارٹیشن میں ڈیوائیڈ بھی کرنا ہے تو اس لئے ہمیں اس کو بہت زیادہ پتلہ بلکل بھی نہیں کرنا بس نومل سا ہمیں اس کو کریں گے اور اس طرح سے یہ ایک بریٹ کی جو شیپ ہے وہ ہماری بن چکی ہے ہم اس کو سائٹ پر رکھیں گے اور اسی طرح سے ون بائی ون باقی کی بھی تمام شیپس بنا کر رکھ لیں گے اور اب ہم ان پنینی بریٹس کو دوبارہ سے کور کریں گے اور رائز ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے کم اس کا میں ایک گھنٹے کے لئے کسی بھی درم جگہ پر آپ چھوڑیں گے ان کو اور اب ہم نے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تو اس کو فرائے کریں گے یہاں پہ دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل میں نے ایک پین میں ڈال دیا ہے اور ہم نے اس کو میڈیم آج پہ چڑھائیں گے اور اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا وہ شامل کریں گے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ چکن کو آپ کم اس کم آدھا گھنٹہ ضرور میرینیٹ کریں اگر آپ اس کو زیادہ میرینیٹ کریں گے دو سے تین گھنٹوں کے لئے تو وہ زیادہ اچھا ہے اس کا ٹیسٹ آئے گا اور یہاں پہ جو فیلنگ کی تمام جو میرینیشن تھی اس کو بلکل لو چھوڑ دیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ اپنا پانی اور جو مسالوں کے اور جو سوسز ہیں اس کے اندر اچھے سے پک کے گل جائے میں نے تقریباً اس کو پندرہ منٹ تک ایک طرف سے پکایا ہے اب ہم اس کے سائٹ کو چینج کریں گے یہ چکن نے اپنا اچھا خاصا پانی بھی چھوڑا ہے اور اب تقریباً پانی خوش کونے والا ہے لیکن ہم اس کو تھوڑے دیر دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے پکا لیں گے اپنے چکن کو بلکل اچھے سے گل آ لینا ہے اور بہت ہی اچھے سے اس کو سوفٹ ہونے تک پکنے دینا ہے میں نے اس کے سائٹ کو فلپ کیا ہے اور اب ہم اس کو دوبارہ سے دوسری طرف سے تقریباً دس منٹ کے لئے مزید سٹیم دے دیں گے تاکہ یہ بلکل اچھے سے گل کے تیار ہو جائے اس طرح سے جو ہمارا چکن ہے وہ تقریباً پچیس سے تیس منٹ میں بلکل اچھے سے گل جائے گا کیونکہ چکن کے پیسز میرے بڑے تھے تو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا چکن گلنے کے بعد میں نے نکال لیا ہے اب اسی مسالے کے اندر ہم پیاس اور شیملہ میرچ کو سوتے کر لیں گے تاکہ یہ جتنا بھی مسالہ ہے وہ پیاس اور شیملہ میرچ کے اوپر اچھے سے کوٹ ہو جائے تو ہم آج کو کریں گے میڈیم ہائے اور ہم جیسٹس کو دس سے پندرہ سیکنڈ کے لئے سوتے کریں گے پہلے پیاس کو اور پھر ہم مزید پانچ سات میرچ کے لئے شیملہ میرچ کو سوتے کر لیں گے سمین کو گلانا نہیں ہے بس ہلکا سا سوتے کرنا ہے جب پیاس اور شیملہ میرچ سوتے ہو جائیں تو جو ہم نے چیکن پکایا تھا اس کو ہم نے شرڈ کر کے اسی مسالے کے اندر ڈالنا ہے اس کو مکس کرنا ہے جب تک کہ یہ جتنا مسالہ ہے وہ چیکن پہ بھی اچھے سے دوبارہ کوٹنا ہو جائے اور بس چیکن کو شامل کرنے کے بعد ہمیں اس کو جسٹ مکس کرنا ہے تاکہ تمام مسالہ چیکن پہ کوٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو نکال کے کسی بھی علاق برطن میں رکھ دیں گے تو اب ہم کریں گے بریڈ کو بیک وہ بھی ویداؤٹ اون تو ایک دوے کو میں نے گریز کر لیا اس پہ ہم رائز ہوئی بریڈ رکھیں گے اور کسی بھی بڑے برطن سے ہم اس کو ڈھام دیں گے اور اس طرح سے جو بلکل آنچ کو لو کرنے کے بعد دس منٹ تک ہم اس کو چھوڑ دیں گے کور کر کے دس منٹ میں جو بریڈ ہے وہ دیکھیں کافی زیادہ پھول گئی آپ کو خود ہی فیل ہو رہا ہوگا اب ہم اس کی سائٹ کو فلپ کریں گے تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے بیک ہو سکے تو اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو آپ نے بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی بہت ہی آسانی سے طوے کے اوپر بہت ہی اچھی بریڈ بیک ہو جائے گی اب ہم اس کو دوبارہ سے کور کریں گے اور کور کرنے کے بعد ہم اس کو بلکل لو آنچ پر دوبارہ دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے ہماری بریڈ پیس منٹ میں بہت اچھے سے بیک ہو جائے گی آپ ٹوٹ پک سے ٹیسٹ کریں جس طرح ہم کیک کو کرتے ہیں اور بریڈ کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں جب بریڈ اچھے سے تھنڈی ہو جائے تو آپ اس کو بیچ میں سے ڈیوائیڈ کریں دو پارٹیشن میں ایکولی تو اب ہماری پنینی بریڈ بلکل فائنل سٹیجز پہ ہے تو ہم اس کی کریں گے فلنگ فلنگ کے لئے یہاں پہ میں نے لی ہے ہنی مایو سوس جس کو کے گھر میں بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اس کی ریسیپی کا لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ اس کو آرام سے گھر بھی بنا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کوئی بی برگر سوس اس کے اندر یوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں جو چکن ہم نے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا وہ فلنگ ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی یا زیادہ اب اپنی مرضی سے جس طرح آپ کو پسند ہو آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں چکن چکن شامل کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ لئی ہے موزریلا چیز تو موزریلا چیز کے میرے سلائسیز اس طرح سے کٹ کے رکھ لئے ہیں آپ شرڈ ہوئی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چیز کو آورٹ کرنا چاہیں تو بے شک آورٹ کر لیں یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اور اب فائنلی ہم پنینی پریٹ کو گریل کریں گے اور اس کے پاس یہ سرونگ کے لئے بلکل ریڈی ہوگی تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے گریل پین کو میڈیم آج پہ چڑھا جب بھی آپ کسی بھی چیز کو گریل کریں تو اس کو تھوڑا سا اوپر سے دبائیں تاکہ جو گریل ہے اس کے امپریشن اچھے سے آ جائیں تو میں اس کو تھوڑا سا پریس کروں گی پریٹ کو تاکہ جو گریل ہے اس کے امپریشن بہت اچھے سے آ جائیں اس کے اوپر تین سے چار منٹ ہم ایک طرف سے گریل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی جو سائٹ ہے وہ فلپ کر لیں گے آنچ ہماری بلکل لو ہوگی آپ نے ہائی آنچ پہ نہیں کرنا کیونکہ جو چکن ہے وہ بھی ہمارا بلکل اچھے سے گلہ ہوا ہے بریٹ بھی ہماری بلکل ریڈی ہے جسٹ ہمیں اس کو اتنی دیر پکانا ہے جس میں کہ ہماری جو چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے تو اگر آپ کے پاس گریل پین نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے ان سینوچز کو طوے پہ بلکل لو آنچ کے اوپر سیکھ لینا ہے جسٹ اتنا کہ جو چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے باقی ہمارا چکن بھی بلکل پکا ہوا ہے اور جو بریٹ ہے وہ بھی بلکل اچھے سے بیک ہے تو یہاں پہ زبردست قسم کے پنینی سینوچز ہمارے سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہیں آپ ان کو گرمہ گرم سرف کریں اور انجوائے کریں آئی ہوپ جب آپ ان کو اپنے گھر پر بنائیں گے تو آپ کو یہ بنانا جتنا آسان لگے گا کھانے میں یہ اتنے ہی مزیدار لگیں گے تو یہ تھی ہماری پنینی گریل سینوچز کی ریسیپی آئی ہوپ آپ کو ضرور سے پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں میں انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ سے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ